بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش حمدید سامین ہم آج کی اس ویڈیو میں ایک انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ رزق اپنی ناقدری کبھی نہیں بولتا اور دنیا میں آٹھ عرب کی آبادی میں اسی کروڑ انسان روزانہ بوکے کیوں سوتے ہیں آخر اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ظاہرش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سامین آٹھ عرب کی دنیا میں روزانہ اسی کروڑ انسان بوکے سوتے ہیں ایسا نہیں کہ خدا انہیں آزمارہا ہے یا قدرت نے قرآن عرض پر انسان سمیت ہر زی روح کے لیے خوراک کا حصہ مختص نہیں کیا مگر پیٹ بروں کی لاپروائی ناشکری حوص اور ان اسی کروڑ لوگوں کا پیٹ خالی رکھنے کا بنیادی سبب ہے اس دنیا میں کھیت سے باورچی خانے تک یا جانوروں کے باڑے سے ریسٹورنٹ کے کچن تک جتنی بھی خوراک پہنچتی ہے اس کا تیرہ فیصد کھیت سے مارکیٹ تک پہنچتے پہنچتے ضائع ہو جاتا ہے اور باقی سترہ فیصد سارف کے ہاتھوں ضائع ہو جاتا ہے گویا سو کلو خوراک میں سے تیس کلو کسی کے استعمال میں نہیں آتی کوئی نہیں سوچتا کہ یہ ضائع ہو جانے والی خوراک بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے اس پر بھی خات پانی عجویات اور وقت صرف ہوتا ہے سنچائی کے لیے توانائی کا استعمال ہوتا ہے مگر سب رائے گاں چلا جاتا ہے سامین ٹیڑھ ارب ٹن خوراک پیدا تو ہوتی ہے مگر پیٹ تک نہیں پہنچتی سب سے زیادہ پھل سبزیاں اور پھر گلہ اور دالیں ضائع ہوتے ہیں جو ملک جتنا خوشحال ہے وہاں اتنی ہی خوراک کچھرے میں چلی جاتی ہیں مثلا یورپی یونین میں سالانہ ہونے والے دو سو میلین ٹن خوراک کسی کے کام نہیں آتی یورپ کا ہر شخص اوستن فیقہ ستین سو کلو گرام خوراک خریدنے کے باوجود زائع کر دیتا ہے آسٹریلیا میں انسانی استعمال کے قابل سالانہ بیس ارب ڈالر کی خوراک کڑے کے ڈبے میں چلی جاتی ہے کنیڈا میں ایک سال میں پچیس ارب ڈالر کی خوراک ضائع ہوتی ہے یہ اتنی مقدار ہے کہ اس سے پانچ مار تک کنیڈا کی پوری آبادی کا پیٹ مفت میں برا جا سکتا ہے ہر کنیڈین گرانہ سالانہ کم از کم اٹھارہ سو ڈالر اشیاء کی یعنی خریداری کرتا ہے اور خرد و نوش استعمال کیے بغیر پھینک دیتا ہے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے ملک چین میں روزمرہ کی پچیس فیصد خوراک اور بیس فیصد گوشت ضائع ہو جاتا ہے امریکہ میں جتنی بھی خوراک خریدی جاتی ہے اس میں سے پینتیس یا چالیس فیصد بنا استعمال کے ضائع ہو جاتی ہے اس کی مالیت دو سو ارب ڈالر سے اوپر ہے ان میں سے پچاس ارب ڈالر مالیت کی پندرہ فیصد خوراک کو بنا چھوے ہی کچرہ دان میں ڈال دیا جاتا ہے چھویس فیصد مچھلی، بیف اور مرگی کا گوشت فوڈ سٹورز پر خراب ہو جاتا ہے یا گریلو سارفین خریدنے کے باوجود استعمال نہیں کر پاتے سیتم ذریفی تو یہ ہے کہ پھر بھی گوشت کی سالانہ پیداوار میں دس فیصد اضافہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں جانوار کاٹے جاتے ہیں مگر ان کا گوشت بنا استعمال بڑے بڑے گڑوں میں دفن ہو جاتا ہے اور محولیات کی مزید ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے یہ جانوار جو خوراک استعمال کرتے ہیں اور گیس خارج کرتے ہیں اس کے سبب زمین پر پڑھنے والا محولیاتی دباؤ بھی کسی گنتی میں شمار نہیں کیا جاتا چونکہ خوراک تیار کرنے والی کمپنیو کو اپنا مال زیادہ سے زیادہ بیچنے کی حوث ہے لہذا وہ تو اپنے سارفین کی خوراک کے زیان سے مطلق آگئی مہیم کا حصہ رہیں گے اگرچہ اقوام متحدہ نے 2030 تک کے جو میلینیم اہداف یعنی میلینیم ڈیولپمنٹ گولز محولیات کی بہتری کے لیے مقرر کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خوراک کے زیادہ میں کم از کم 30 فیصد تک کم ہی لائی جائے یورپی یونین نے وعدہ تو کیا ہے کہ وہ یہ عدف حاصل کرنے کی کوشش کرے گی مگر سوائے ڈنمارک کے کوئی اور یورپی ملک فیل وقت سنجیدہ نظر نہیں آتا جبکہ ایشیا میں جاپان اور سنگاپور نے اس بابت آگائی اور سارفین کو زیادہ سے زیادہ خوراک خریدنے کی ترگیب دینے والی کمپنیوں کو جرمانے کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ رقم آگائی مہیم کی فنڈنگ میں ڈالی جاتی ہے اس مہیم کا مقصد یہ پیغام پھیلاتا ہے کہ بس اتنا اشائے خرد و نوش خریدیں جتنی ضرورت ہو بالخصوص وہ اشیاں جن کی تازگی اور استعمال کی مدت مختصر ہیں جن اشیاں کے بارے میں کچھ کو یقین ہو کہ یہ استعمال کے بغیر ضائع ہو سکتی ہیں انہیں اگر کسی طرح مستحقین تک پہنچا دیں تو یہ بھی قابل ستائش ہوگا کھانے پینے کی تازہ اشیاں فریج میں رکھتے وقت سب سے خریداری یعنی کھانے پینے کی جو اشیاں ہیں وہ فریج میں رکھتے وقت سے پہلے خریدی گئی اشیاں کو آگے اور نئے سودے کو پیچھے رکھیں تاکہ پرانی اشیاں پہلے استعمال ہو سکیں ریسٹورنٹس میں چھوٹی شان دکھانے کے چکر میں دگنا کھانے کا آرڈر ہر گزمت دیں اس سے آپ کو مالی بچت بھی ہوگی اور کسی ضرورت مند کا بھلا بھی ہو سکے گا ریسٹورنٹس ایسی فلائی تنظیموں سے تعاون کریں جو بچی خوچی خوراک جمع کر کے مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کئی ریسٹورانوں میں آپ نے تین بھی مہیم چلا رکھی ہے کہ اگر آپ نے زائد از ضرورت کھانا آرڈر کیا اور پلیٹ میں چھوڑ دیا تو آپ کو کچاس فیصد اضافی بل دینا بڑے گا اگر آپ نے پلیٹ میں چھوڑنے کے بجائے سب استعمال کر لیا تو آپ کو بل میں ریعت بھی ملے گی مگر خوراک کی مقدار کے ضائع ہونے کا جو حجم ہے اس میں یہ کوشش غوصلہ افضا ہونے کے باوجود آٹے میں نمک کے برابر ہے یوکرین اور روس دنیا کی ایک چوتھائی گندم پیدا کرتے ہیں ان کی آپس کی لڑائی کے سبب دنیا نہ صرف غزائی بوران سے دوچار ہیں بلکہ خوراک کی قیمتیں بھی دو سال پہلے کے مقابلے میں پچاس فیصد زیادہ ہو گئی ہیں جبکہ ہر سال جو تیس فیصد خوراک گھر تک مہنچنے کے باوجود کسی کے کام نہیں آتی اس پر بہت کم لوگوں کا دیان ہے اگر ایسا ہوتا تو یوکرین اور روس بلے اگلے دس سال لڑتے رہتے ہیں مگر غزائی بوران پیدا نہ ہوتا لیکن وہ انسان اور ریاست ہی کیا جو رازق کے عطا کردہ شہور کا عورہ استعمال کر کے کم از کم آدھے سے زائد خود ساختہ مسائل سے نمٹ سکے اس لیے خدا کی گوائی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے آئندہ کوئی بھی اپنی ہر گفلت کی طرح یہ ذمہ داری بھی آسمان والے پر ڈالنے سے باز رہے کہ اس دنیا میں اسی کروڑ انسان ہر رات بھوکے کیوں سوتے ہیں سامین یہ تھی آج کی ویڈیو جو انتہائی معلوماتی اور انتہائی معنی خیز ہے کہ دنیا میں آٹھ عرب کی آبادی ہے اور اس میں اسی کروڑ لوگ جو ہیں وہ بھوکے کیوں سوتے ہیں اس سے یہ اس ویڈیو سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم جو خورا کے استعمال کرتے ہیں جو غزائی قلت اس وقت دنیا میں پیدا ہو رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم غیر ضروری چیزیں جو انہوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی سبزیاں اور فروٹ اور دیگر چیزیں جو انہوں کو ضرور نہیں کرتے تو اس لئے یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں موسیقی